موسیقی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر الگ الگ جذبات رکھے ہیں بہتدری کے جذبے بھی ہیں ڈر کے بھی ہیں ایمان کفر شرک لالچ غصہ سخاوت بخل بعض صفات اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر رکھے ہیں اور بعض وہ اپنی زندگی میں سوچ سمجھ کر لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو جذبات بھی رکھے ہیں حسد کا بغز کا کینے کا غصے کا تو اس کا صحیح استعمال اس کو صحیح جگہ لے جائے گا اس کا غلط استعمال اس کو غلط جگہ لے جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں یا جو صفات رکھے ہیں تو وہ اللہ ہیں اللہ تبارک و تعالی بھول نہیں کر سکتے ان سے چوک نہیں ہوتی غلطی نہیں ہوتی ان کا کوئی بھی امر وہ علم کے بغیر نہیں ہوتا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا برحال اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں جو جذبات اور جو صفات رکھے اس میں سے ایک ہے غصہ اب عام مطن اس کا استعمال آدمی غلط طریقے میں کرتا ہے جس کے نقصان اٹھاتا ہے بلکہ بعض مرتبہ اپنے غصے کو ہی کوستا ہے کہ کیا کروں میرے غصہ بہت آتا ہے اور میں بہت غصہ کرتا ہوں یا بعض مرتبہ بعض شوہروں کی بیویاں وہ آپس میں ایک دوسرے کو یا کوئی ان کا غم گسار مل گیا تو اپنے شوہر کی صفات بتانے میں من جملہ صفات کے ایک صفت یہ بھی بتائے گی اس کی اب باتوں بہت غصہ کرتے ہیں ہے نا بہرحال یہ جو صفت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو کئی بھول سے نہیں ڈال دی یا انسان کو نقصان دینے کے لیے تو نہیں ڈال دی ہے بلکہ اس کا صحیح استعمال وہ ضروری تھا جس طرح ایک کار کے اندر جتنی چیزیں رکھنی تھی آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کام کی ہے یا اس کو دوسری جگہ استعمال کر رہا ہے لیکن کمپنی نے بنانے والے نے جو رکھا ہے وہ سوچ سمجھ کر اور فائدے کے لیے رکھا ہے تو ایسی وہ اللہ انسان سے تو ہو سکتا ہے کوئی صفات اور کوئی چیز کے رکھنے میں بھول چک ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے اور بعد میں اپنی اصلاح کر لیتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے کبھی بھول نہیں ہوتی تو یہ جو صفات بظائر ہم کو نقصان والے نظر آ رہے ہیں اور ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اگر نہیں ہوتے تو ہم سے یہ غلطی نہ ہوتی یہ بھول نہ ہوتی اور ہم ایسا نہ کرتے لیکن سوچنا چاہیے بہرحال غصے کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے تو وہ اس کے کام کی ہے لیکن عام مطن اس کا استعمال آدمی غلط طریقے پہ اور غلط موقع پر کر بیٹھتا ہے مثلاً اگر غصے کی صفت نہ ہوتی اور بچہ بے دینی کی طرف جاتا تو غصے کی صفت نہ ہوتی تو باپ اس کی اصلاح کب کرتا اور کب اس کو ٹوکتا روکتا اور اس کو ڈانٹا ڈپڑتا وہ تو نارمل رہتا ہے جہاں جاتا ہے جہاں لیکن غصے کی صفت جو ہے وہ اس کو اس کے باپ کو برنگیختہ کر دیا اس بات پر کہ وہ بچے کو ڈانٹے اور بولے کہ بھئی تم کس طرف جا رہے ہو کیا کر رہے ہو یہ رات کو دیر سے کیوں آ رہے ہو یہ رات کو فون کا استعمال کیوں کر رہے ہو کیوں فون کا غلط استعمال کر رہے ہو کیوں تم ایسا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے ہم کو نیچا دیکھنا پڑے وغیرہ وغیرہ تو بہرحال اور بھی یہ غصے کی صفات اللہ رب العزت نے مثلاً اگر کوئی ہمارے دین پر مسجد پر قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بان اور شان پر اگر کوئی کچھ لبکش آئی کرے تو اس کی یہ غصے والی صفت ہی تو اس کو اٹھاتی ہے اُبھارتی ہے کہ وہ کچھ بولے اور کچھ کرے اور اس کے بارے میں جواب دے اگر اس کو غصے کی صفت ہوتی نہیں تو وہ کچھ کرتا ہی نہیں پڑا رہتا جیسے عام آدمی پڑے رہتے ہیں لیکن عام سماج اور معاشرے کے اندر اس کا استعمال غلط جگہ پر ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے موقع کی تعلیم بھی تو کچھ دی ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو غصہ آ جائے تو تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ پانی پیلو کیونکہ وہ غصے کی جو عام صفت جو نئی موقع پر کرنی چاہیے تھی یا ایسے موقع پر جہاں پر نقصان ہونے والا تو اس موقع پر غصہ کرنا وہاں مطلع شیطان کے اثرات سے ہوتا ہے کیونکہ شیطان سرابہ شر ہے آپ کا خیر کا غصہ تو آپ کو نیکی دلائے گا تو اس موقع پر تو وہ شرکت کرے گا نہیں لیکن ایسے موقع پر جہاں پر آپ کا کچھ نقصان ایمانی جسمانی سماجی اور صلح رحمی کا تعلقات کا تو وہاں پر وہ برابر انٹرفیئر کرے گا اور آپ کو اندر سے جذبات دلائے گا آپ کو غصہ دلاتا رہے گا کہ آپ کوئی قدم اٹھا لیں میں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے اور وہ غصہ پر غصہ دلاتا جا رہا ہے سمجھ میں آپس کی مسلمان کی چھوٹی موٹی بات تھی لیکن غصہ ہوتے ہوتے اتنے بڑے نقصان ہو گئے بعض مرتب ایک دوسرے کی جان پر بناتی ہے یا کبھی کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے اور وہ غصہ جیل کے اندر جا کے ٹھنڈا ہوتا ہے کہ اب چھوٹی سی تو بات تھی میں تھوڑا سوچ لیتا میں تھوڑا چپ ہو جاتا میں تھوڑا کمپرومائز کر لیتا لیکن ایسا کچھ نہیں وہ وہاں جا کے ٹھنڈا ہوتے ہیں بہرحال اللہ رب العزت نے جو صفات رکھے ہیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان صفات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھے اس کو صحیح طریقے سے موڑ دے ہوئے اور یہ جب آدمی اپنی اصلاح تربیت یا ایمان یا اسلام یا آخرت یا اللہ رسول کے خیالات سے اور وہ جذبات سے اور وہ صفات سے ناعشنا اور دور ہوتا ہے تب بھولیں کر دکھتا ہے اور اگر کسی کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے کسی کو اپنا بڑا سمجھتا ہے کسی کو مربی سمجھتا ہے اور کسی کی بات کے ماننے کا جذبہ رکھتا ہے کہ کچھ ہوا تو فوراں کچھ پوچھ لیا مشورہ کر لیا تو وہ ایسے موقع پر ان غصے کے نقصانات سے بچ جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی غصے کی صفات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام سر فہرش دکھا جاتا ہے اور آپ کا غصہ وہ ایمان لانے سے پہلے بھی تھا لیکن ایمان لانے کے بعد اس غصے کو انہوں نے اپنے جذبات کو تددیل کر کے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کیا جہاں دین کے خلاف کوئی بات سننے میں آئی سامنے آئی کوئی منافق نے کوئی حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے کچھ جملہ یا کوئی بات اٹھائی فوراں آپ غصے میں کھڑے ہوتے تھے اسی طرح جو واقعہ ہے کہ کس طرح صحابہ کی اصلاح ہو چکی ہے اور کس طرح وہ بن چکے ہیں اور اللہ والے پورے کیسے بنے ہیں کہ موقع موقع پر اپنے پر برابر قابو ہے عامتن غصے میں آدمی قابو سے باہر ہو جاتا ہے سمجھائے تو سمجھتا نہیں پکڑو تو ہاتھوں میں رہتا نہیں ہے نا لیکن وہ خود سے اندر سے کتنے زیادہ بن چکے تھے کہ اپنے آپ کو کیسا قابو میں کر رہے تھے حضرت علی کررم اللہ وجو کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک اسلام کے دشمن سے کچھ لڑائی ہوئی اور آپ نے اس کو پچھاڑ بھی دیا اور اس کے سینے پہ بھی چڑ گئے پورا قابو پا لیا آپ نے تو اس نے اور زیادہ کہ آپ تو مرائی ہوں چلو اور کچھ کر کے جاؤں تو آپ کے موپر تھوک دیا اس نے آپ کھڑے ہو گئے اس کو چھوڑ دیا ہے نا ہونا کیا چاہیے تھا اور منظر کیا بتا رہا تھا موقع کیا دیکھ رہا تھا کہ اور زیادہ غصہ آتا اگر اس کے مار ڈالنے میں اس کی گردن کے قلم کرنے میں اور الگ کرنے میں اگر کچھ وقفہ کرتے ہوتے تو فوراں اس کی گردن قلم کر دیتے اور شاید کوئی آدمی جس کی اصلاح نہ ہوئی ہوتی وہ ایسے ہی کرتا کہ اور جلدی کر دیتا ہے نا لیکن اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی جماعت کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لئے نمونہ بنایا اور صفات کے اعتبار سے کہ دیکھو دیکھو تم اپنے صفات بنانا چاہتے ہو اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو دیکھو ایک ایک موقع کے واقعات دیکھو لہذا وہ کھڑے ہو گئے اس کو تاجب ہوا کہ آپ مجھ پر کابوب آ چکے تھے اور میں نے اور غصہ دلانے کے لئے آپ کے موں پر تھوک دیا صدی بات ہے یہ تو حرکت کتنی غصہ دلانے والی ہے انہوں نے جو کہا کہ میں تجھے پہلے جو تجھ سے مقابلہ کر رہا تھا وہ اس لئے مقابلہ کر رہا تھا کہ میرے اللہ کے تبارک و تعالی کی رضا اور وہ جذبات کے ساتھ میں تیرے سے مقابلہ کر رہا تھا میرے اندر جو غصہ تھا اور مقابلہ جو کرنے کے اندر جو میرے اندر ارادہ جو تھا اور جو میں تجھ سے لڑ رہا تھا جو غصے میں جو جذبات میں وہ اپنے اللہ کے لئے لیکن تیرے تھوکنے کے بعد مجھے اپنے اندر غصہ آیا تو اب اگر تجھے میں مارتا تو اپنے غصے کی وجہ سے اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے ہوتا اپنی ذات کے لئے ہوتا تو میں ایسا کرنا نہیں چاہتا اور ہم اللہ کے لئے جیتے ہیں اللہ کے لئے مرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے ہی ہم سارے کام کرتے ہیں ہمارا غصہ بھی اللہ کے لئے ہماری محبت بھی اللہ کے لئے لہذا میں نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا اپنا نفس اندر سے اجاگر ہوا اور اس کا جذبہ تھا آپ تجھے مارتا تو لہذا میں نے تجھے چھوڑ دیا جب تک اللہ تبارک و تعالی کی رضا والا جذبہ تھا وہاں تک تجھ سے مقابلہ کرتا رہا ہے تو بہرحال آج سماج اور معاشرے کے اندر نقصانات جو ہو رہے ہیں گھروں میں خاندانوں میں بھائیوں میں پارٹنروں میں میاں بیوی میں ساس بہو میں تو یہ روزانہ کے جو ہیں وہ اس میں دیکھو تو غصہ ہی غصہ مرد اگر غصہ ہو گیا ہے تو بیوی بہت زیادہ غصہ ہو رہی ہے سمجھ میں اور اپنے آپ کو آدمی کے اور شوہر کے برابر برابر میں لانے کی کوشش کر رہی ہے تم غصہ کر سکتے ہو تو کیا میں نہیں کر سکتی کیا میرے جذبات نہیں ہیں تم اکیلے ہی غصہ کرو گے مجھے بھی غصہ آئے گا یوں کر کے برابر ترکی بترکی جواب دے کر لڑائی اور لڑائی سے آگے باتیں بڑھ جاتی ہے اور بعض مرتبہ اس موڑ اس پلیٹ فارم پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آنسو گر رہے ہیں اور کوئی رمال دینے والا نہیں تو بہرحال یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو اللہ رب العزت نے صفات ہمارے اندر رکھے ہیں ان صفات کو اللہ کی رضا کے مطابق اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے اندر استعمال کرنا سخاوت کی صفت ہے تو شادیوں میں نظر آ جاتی ہے منڈپوں میں اور کھانے کے دکھانے میں جب تو سخی بن جاتے ہیں اس سے پہلے اس کے بعد مکان کو لگ کر مسجد ہے مکان کو لگ کر مدرسہ ہے ایک آنی پائی دے دے تو تو سخاوت کے جذبات ہیں لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے سمجھنا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کے دکھانے کے لیے اگر کوئی عمل کیا تو وہ ہمیں کچھ کام نہیں دے گا بلکہ بلکہ اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کو ہم پر لائے گا اور اگر اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سا عمل بھی کیا تو اللہ رب العزت راسی ہوں گے اللہ رب العزت انعام دیں گے دنیا اور آخرت کے اندر اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے تو بہرحال اپنے غصے والے جذبات کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں کچھ ہم نے بھول کیے تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے بجائے کوسنے کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اس موقع پر غصہ نہ کرتا اور سیدھی بات میں نے غصہ کر کے کیا حاصل کیا سوائے نقصان کے بہرحال اللہ رب العزت ہمیں جو صفات اللہ پاک نے انعائد فرمائیں اس کو صحیح جگہ پر صحیح موقع پر استعمال کرنے کی توفیق ہے عزیز عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی بے جا غصہ کرنے سے حفاظت فرمائے عام مطن گھروں میں اور خاص کر کے بیویوں کے اوپر گھروں میں بہنوں کے اوپر اور ماں کے اوپر جوان بچے غصہ کرتے ہیں اور وہ غصے میں کیا کچھ کل ڈالتے ہیں کیا کچھ کہے بیٹھتے ہیں ان کو دھیان بھی نہیں ہوتا ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا بولے جا رہا ہوں اور یہ میرے جملے کہاں جا کر کس کو لگ رہے ہیں برحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اصلاح کی اور اپنے جذبات کو بنانے کی اور صفات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ